راستان میں ویدھان سوا چناؤ ہو چکے ہیں اور کانگریس اپنی پارٹی کی ستہ میں واپسی کا دعویٰ کر رہی ہے کانگریس کی چناؤ پرچار میں مہتبون بھومی کا نبھانے والے کانگریس کے قدہ اور نیتہ سچن پائلیٹ کے سب سے قریبی کی پرینام آنے سے پہلے ہی مشکلیں بڑھ چکی ہیں جی ہاں چاکسو سے ویدھائیق وید پرکار سولنگی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ بہرورڈ کی کوٹ نے انہیں ایک سال کی سجا سناکنے کے ساتھ ہی پچپن لاکھ روپے کے جرمانہ بھی لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ تین دسمبر کا انتظار ہو رہا ہے وید پرکار سولنگی نے بھی چناؤ لڑا ہے لیکن اسی بیچ ایک بڑا جھٹکہ وید پرکار سولنگی کو لگا ہے وید پرکار سولنگی کو چیک باؤنس ہونے کے معاملے میں بہرورڈ کوٹ ACGM3 نکھل سنگھ کی عدالت نے ایک سال کی سجا سنائی ہے اس کے ساتھ ہی پچپن لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک آٹھ سال پرانا ماملہ ہے آٹھ سال پہلے ان کے ایک مطر کو جمین دلانے کے نام پر انہوں نے 35 لاکھ روپے لیے تھے اس ماملے میں وید پرکار سولنگی کو سجا سنائی گئی ہے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ وید پرکار سولنگی اس سمیں کوٹ پوتلی بہرورڈ جلے کے بانسور میں پروپرٹی کا کام کرتے تھے اس دوران پلاٹ دنالے کے نام پر سکشہ ویباگ کے ریٹائیڈ پی ٹی آئی سے 35 لاکھ روپے نگر لیے تھے لیکن وید پرکار سولنگی پلاٹ دلانے میں ناکام رہے تھے اور اس کے بعد وید پرکار سولنگی نے ریٹائیڈ پی ٹی آئی کو جو 35 لاکھ روپے ہے اس کا چیک دیا تھا لیکن یہ چیک باؤنس ہو گیا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی نے وید پرکار سولنگی کے خلاف ماملہ درج کروایا تھا اس کے ساتھ ہی کوٹ نے وید پرکار سولنگی کو ایک سال کی تو سجا سنائی ہے ساتھ ہی 55 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ان پر لگایا ہے کوٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وید پرکار سولنگی کو ایک سال کے سادھارن کاراواز اور 55 لاکھ روپے کے آرثک دنس کی سجا بھی سنائی ہے اس کے ساتھ ہی کوٹ نے جرمانہ راشی نہیں چکانے پر وید پرکار سولنگی کی سجا کو چھے مہینے اور بڑھانے کے آدیش دیئے ہیں بہروڑ کوٹ دوارہ 8 سال پرانے اس ماملے میں ویدھائک وید پرکار سولنگی کو سجا سنائی ہے اس کے ساتھ ہی ماملے کو لے کر انیا کوٹ میں اپیل کرنے کے لیے وید پرکار سولنگی کو ایک مہینے کا سمیں بھی دیا ہے اگر اپیل خارج ہوتی ہے تو سجا کے ساتھ ہی پیڈیت کو راشی لوٹانی ہوگی وید پرکار سولنگی کو آپ کو بتا دے کہ اس ماملے میں پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ بھپیندر کمار پرجاپت نے بتائے کہ منڈاور شیطر کے گاؤں پھل مانا خرد نیواسی مہر سنگھ یادو اور وید پرکار سولنگی کے بیچ میں کافی اچھی جان پہچانتی وید پرکار سولنگی نے مہر سنگھ یادو سے کہا تھا کہ ویبانسور میں سستی در پر اچھی لوکیشن میں ان کو پلاٹ دلائے گا اس کے لیے انہوں نے کئی جگہ پر زمین بھی دکھائی دونوں کے بیچ ایک پلاٹ کو لے کر سودا تیہ ہو گیا تھا 20 جون 2015 کو مہر سنگھ نے سولنگی کو پلاٹ کے لیے 35 لاکھ روپے دیئے تھے کافی دنوں تک پلاٹ نہیں دلانے پر مہر سنگھ نے روپے واپس لوٹانے کی بات کئی اس پر وید پرکار سولنگی نے 10 ستمبر 2015 کو جیپور کے مہنسوروہ رشتیت ایکسیس بینک کا چیک مہر سنگھ یادو کو دیا تھا چیک باؤنس ہونے پر مہر سنگھ نے سولنگی کے روپے لوٹانے اور چیک باؤنس ہونے کی بات کئی لیکن روپے نہیں لوٹانے کے چلتے پیڈیت نے 30 اکٹوبر 2015 کو وید پرکار سولنگی کے خلاف ماملہ درچ کرائے تھا آپ کو بتا دیں کہ وید پرکار سولنگی سچن پائلٹ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں 2020 میں جب مانے سر والی گھٹنا ہوئی تھی اس سمیں بھی وید پرکار سولنگی سچن پائلٹ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوئے تھے لیکن اب راجستان میں ویدان سواجناؤں میں مدان پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور اب مدگڑنا کا انتظار کیا جا رہا ہے ایسے میں مدگڑنا سے پہلے وید پرکار سولنگی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کوٹ نے انہیں ایک سال کی سجا سنائی ہے اس کے ساتھ ہی پچپن لاکھ روپے کے آرثک دنڈ کی سجا بھی انہیں سنائی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنگری نیوز میں ہوں لالت ورما